شمالی چھاؤنے کے علاقہ میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس کا ڈراؤپ سی مدیعہ کا مقدمے کی پیروی اور میڈیکل کروانے سے انکار غلط فہمی میں معمولی جھگڑے پر مقدمہ درج کر آیا کسی نے زیادتی نہیں کی مدیعہ مقدمہ رمیسہ نے تحریری بیان جمع کروا دیا کراچی کی رمیسہ نے حارس حسن اور وحید کے خلاف اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کروایا ایکسپو سینٹر میں تیبی سہولیت کی فراہمی کا عمل تھا ڈور ٹوڈور ویکسینیشن مہم کے باعث ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کو بند کر دیا گیا ایکسپو سینٹر گیٹ کے باہر بینرز آویزہ کر دیا گیا تجمعان ظل انتظامیہ کے مطابق ویکسینیشن کے لیے شہرین کی تعداد انتہائی کم تھی سٹاف کی فیلڈ ڈیوٹی کے باعث سینٹر کو بند کیا گیا محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے حکام کہتے ہیں ایکسپو سینٹر کو زبردستی بند نہیں کروایا گیا لوگوں کی کمی کے باعث ایکسپو ویکسینیشن سینٹر بند کیا گیا شہر میں کرونا کے پھیلاو میں کمی آگئی لوہار میں محصد کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ دو فیسٹ ریکار چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید تنتالیس افراد میں کرونا کی تصریح ہو گئے ڈینگی کی شدت بھرکرا دو ڈینگی مریض جان کی بازی ہار گئے ساٹھ افراد ڈینگی بخار میں مبترہ ہو گئے شہر میں کنفرم مریضوں کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئے پنجاب بھر میں ڈینگی کے چوہتر مریض سامنے آئے لوہار کے سرکاری ہسپتالوں میں پانچ سو نواسی مریض دیر علاج شہر میں ایک سو ستامن انڈور اور آوڈر مقامات سے لاروہ تلف کیا گیا لوہار کی فضاء میں زہر آلود مواق موجود شہر کا مجبوری ائرکوالٹی انڈکس ستائیس اشاریہ پانچ ہو گیا کوٹ لفت کے علاقے میں ایک یو آئی چار سو بیس ریکارڈ انارکلی کے ایریا میں فضائی آلودگی کے شرعہ 385 ریکارڈ کی گئی پنجاب یونیورسٹی اور کنال روڈ پر ٹیم سو ستتر ائرکوالٹی انڈکس پایا گیا پنجابی بلدیاتی قانون سازی مشکلات کا شکار آرڈیننس کے اشار میں نئی رکاوٹ آگئی قائم مقام گورنر نے آرڈیننس پر دس خط کے بجائے نئی تجاویز سے دی موسیملی کاف کا تحصیل کانسلز کو دوبارہ بلدیاتی نظام کا حصہ بنانے کا مطالبہ چہدری پرویز الہی سے سیکرٹری بلدیات نورو الامین مینگل کی ملاقات قائم مقام گورنر کی نئی صورتحال سے متعلق وزیراعلا کو آگاہ کرنے کی ہدایت بلدیہ اسمہ کے اجلاس فیصلہ سازی کے بجائے باتوں تک محدود سپیکر نظیر احمد سواتی کی زیرے سیدارت میٹروپولیٹن کارپریشن کا اجلاس بحالی کے باوجود اختیارات نہ ملنے پر چیرمن مایوس تین سو انیس میں سے صرف بیاسی ڈسٹک میمبران کی شرکت شہریوں کے مسائل کی بارہ قراردادیں منظور کے لیے پیش کی گئیں اجلاس میں غیر سنجیدگی پر ڈسٹک خواتین میمبران ہاؤس چھوڑ کر چلی گئیں پنجاب حکومت منتخب نمائندوں کی بات نہیں سن رہی میر لہار کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو مناصری کا چیلنج بیوروکریسی کے ذریعے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں میر لہار اختیارات نہ ملنے پر حکومت اور بیوروکریسی پر برف پڑے میٹرو بس کے انفرسٹرکچر کو بہترین بنانے کا فنانچل موڈل بن گیا میٹرو بس کے پیلرز مفت پینٹ ہوں گے ماس ٹرانزٹ آتھارٹی نے پیسے ادا کیا بغیر پیلرز پینٹ کروانے کا پلان بنا لیا پیلرز پینٹ کرنے والی کمپنی کو محدود اشتہاری مہم چلانے کی اجازت دی جائے گی شہدرہ سے گجمتہ تک تمام پیلرز پر مقلیف ثقافتوں پر مبنی پینٹنگز کی جائیں گی پردوس مارکیٹ انڈرپاس پر دوسری یادگار بنانے کا فیصلہ پروٹیکٹیڈ یوٹن کے ساتھ ملحقہ گرین بیلٹ میں یادگار بنائے جائے گی الڈی اے نے ڈیزائن تیار کر لیا یادگار میں بھی افتتاحی تختی لگائے جائے گی جبکہ لال شہباس کلندر دربار کی تصاویر آویسہ کی جائے گی یادگار کی تعمیر کا تخویرنا ایک کروڑ اسری لاکھ سے زائد کا لگایا گیا اب مرکزی شہرہوں پر سکول قائم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی چیف سیکریٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیرے صدارت اجلاس ہائیڈری سکولوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت سکولوں کے سامنے زیبرا ٹراسنگ بنوائے جائیں گے ٹریفک حادثہ کی روک تھام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے چیف سیکریٹری کیا ہتا شادیوں کے سیزن میں ون ڈش پر عمل درامت لاسیم قرار چیف سیکریٹری نے تمام ڈیویشنل کمیشنرز کو ہدایت جاری کر دی کامران علی افضل کہتے ہیں ون ڈش پر پابندی کا مقصد فضور خرچی کی حوصلہ شکلے کرنا ہے ال ڈی اے سٹی ہاؤزنگز کی منصوبہ فیس ون میں تعمیراتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کا فیصلہ مزید کانٹریکٹرز کی پری کالفکشن کے لیے درخواستیں تیرہ دسمبر تک طلب جینا سیکٹر اور اقبال سیکٹر میں ایک عرب کے فنڈ سے سڑکیں تعمیر ہوں گی شریف خاندان کے خلاف سرکاری رازی کی ایلوٹمنٹ کا معاملہ ذرا کے مطابق پنجاب کے کسی بھی ڈیپٹی کمیشنرز نے ریکارڈ جمع نہ کر آیا بورڈ آف ریونیو نے پنجاب کے تمام ڈی سی حضرات سے ریکارڈ مانگا تھا تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو 26 نومبر تک ریکارڈ فراہمی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی کاروباری ہفتے کے پہلے روز صرافہ بازار میں تیزی سونے کے نرخ میں پانچ سو روپے فی طولہ اضافہ خالص ہونے کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار دو سو روپے فی طولہ ہو گئی چاندی کی قیمت ایک ہزار چار سو پچاس روپے فی طولہ کی سطح پر بڑھ قرار اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پہنچ سے باہر مارکٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے بھرق سفی روپ پیاس چالیس روپے ٹی مارٹر ایک سو تیس روپے لہسن تین سو دس روپے کلو فی روپ ادرک تین سو پچاس روپے سب سمیچ ایک سو دس روپے لیمو چائنا سات روپے کلو دس موسلم لیگ نون ہارس ٹریڈنگ کی موجد این ایک سو تین تیس میں ووٹ خرید رہی ہے دوسروں کے عزت اچھالنے والوں کی اپنی لیگ سامنے آ رہی ہیں نون لیگ اب نان یا بریانی نہیں دو دو ہزار روپے دے رہی ہے الحمرہ میں ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کی میڈیا سے گفتگو این ایک سو تین تیس میں زمینی الیکشن کا معاملہ زات اخلاق کی خلافرسی پر ایکشن جاری راجہ پرویز اشریف کو انچاس ہزار پانچ سو روپے جرمانہ آئیت ڈسٹرک مونیٹرنگ آفیس سرکار راجہ پرویز اشریف کو تین گوث میں جرمانہ آدھا کرنے کا حکم این ایک سو تین تیس میں ووٹوں کی خریدو فروت کا معاملہ صوبائی الیکشن کمیشنر کے زیرے سدارت اجلاس میں ہم فیصلے متعلقہ اداروں کو ویڈیو سکینڈل کی ریپورٹ بروقت جمع کروانے کا حکم متعلقہ اداروں کو زمینی انتخابات کے حوالے سے تیاری جاری رکھنے کی حدایت ثقافتی سرگرنیوں کو فروت لینے کے لیے احسان اتام پنجاب کے تاریخ کی پہلی ثقافتی پالیسی دو ہزار اکیس کی منظوری صوبائی وزیر ثقافت خیال احمد کی ملاقات اسمان برزار کہتے ہیں فنکاروں کو سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں لائے جائے گا صوبے میں فلم اکانومی کو فروت ملے گا حکومت عوام کے ساتھ مزاق کر ہی ہے آئی ایم ایپ سے چھے ارب ڈالر کے لیے پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیا گیا حکومت جو کامانیر بنا رہی ہے اس سے خاندان نظام تباہ ہو رہا ہے ظلم و جبر کے خلاف جنگ میں خواتین نے ساتھ دیا میں پاکستان میں مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی امکیدار ہے الحمرہ میں میرے جماعت اسلامی سراجل حق کا کنونشن سے خطاب تحریک لبیہ کا دھرنا خیزانے پر بھاری سولہ دنوں میں پنجاب پولیس کے جوان دس کروڑ کا کھانا کھا گئے لہار سمیت دیگر اصلاح کی پولیس نے دس کروڑ کے فنڈز مانگ لئے لہار پولیس نے ایک دن کے ایک کروڑ پچتر لاکھ روپے مانگے آئی جی آفیس نے اصلاح کی ڈیمان محکمہ خیزانہ کو بچوا دی منظورے کے بعد فنڈز چاری کر دیا جانگے شہر میں سوئی گیس کا بہران مختلف علاقوں میں گیس کی بندیش کمپریشر کی بھی شکایت میں اضافہ شہریوں کو دشواری کا سامنا سوئی نوردرن گیس کمپنی ان ایکشن کمپریشر استعمال کرنے والوں کے خلاف آپ پریشن ایک ماہ کے لیے سارف کا کنیکشن منکتہ رکھنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق کمپریشر کے استعمال کی وجہ سے کمپریشر کی شکایت میں اضافہ ہوا سارف عدالت کا ڈی سی منڈی بہاودین کو سزا دینے کا مطالبہ آپ نے کس حیثیت میں جرد صاحب کو کال کی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا استفسار میں چھٹی پر تھا میرا کیس سے تعلق نہیں ڈی سی کا جواب اس بندے کو قانون کا پتہ نہیں اور بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ہم نے مل کر سسٹم کو چلانا ہے ایڈوکیر جانرل پجاب کے دلائل ہائی کورٹ نے ڈی سی کی تین ماہ قید کی سزا کو موطل کر دیا فریکین کو نوٹسز جاری جواب طلب کر لیا نابینہ شخص کی نابینہ بیوی کے لہور سے تباتلے کا معاملہ نابینہ شخص عبداللہ حسیب نے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے سیکیٹری سپیشل ایڈکوشن سے جواب طلب کر لیا بچلی کی کمپنیز کے سی ای اوز کی تقرریوں کے خلاف درخواستوں پر سمات میپکو کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی تقرری کا اشتہار منصور کر دیا گیا عدالت کا سترہ جانوری کو تمام فریکین کو جواب جمع کروانے کا حکم جسٹس تارک سلیم شیخ نے انجینئر حفیظ خوکر کی درخواست پر سمات کی متعدد مقامات کے چلان کئی کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے معمولی کیسز کے چلان آنے سے ملزمان برستوں سے کہتے ہیں میڈیکل پوسیکیوشن پولیس اور عدالتیں تمام کیسز کا ریکارڈ آن لائن مہیا کریں سیشن جج رہار حبیب اللہ عامیر کی زیر سدارت اجلاف میں ہم فیصلے دی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کہتے ہیں کم از کم وقت میں چلان عدالت میں پیش کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں پروسیکیوشن اور پولیس ایک پیش پڑھے ہیں روائل پام کنٹری کلپ میں میوزیک کانسٹ کا معاملہ بغیر اجازت سیکیورٹی اور ٹرافک پلین کی پرگیم کے نکھات کیا گیا ایف آئی آئر کا مطل واسا کا نادہندگان کے خلاف ایکشن جاری راوی ٹاؤن میں ستاسی لاکھ اٹیس ہزار نو سو بیس روپے کی ریکاوری کر لی گئی دو سو اسی واسا نادہندگان کے کنیکشن منتقہ کر دی گئے دریکٹر ایونیو واسا اتھر محمود کی زیرے صدارت اجلاف میں بریفنگ اس تک معاشر میں وکلا کے مصبت کردار کی ضرورت ہے قائم مقام گورنر پنجاب چاہدری پرویزی لاہی سے سابق صدر لاہر ہائی کورٹ بار آسم چھیما کی ملاقات پرویزی لاہی نے آسم چھیما کو مسلم لیگ وکلا ونگ پنجاب کا صدر نام صد کر دیا سہت مند بچے پاکستان کا مستقبل ہے ماں بچے کے صحت کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات اٹھا رہے ہیں صحت کے تمام ترکیاتی منصوبوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی برطانوی ہائی کمیشن کی دیویلپنٹ ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگیم آخری مراحل میں داخل پنجاب کے تمام عوام کو یکم جینوری سے ہیلتھ انشورنس کی سہولت مہیا ہوگی ایوان وزیراعلا میں ہم اجلاس ڈاکٹر فیصل سلطان کی بزاریہ ویڈیو لنگ خصوصی شرکت محکمہ سکول ایڈوکیشن کی تاریخ کا آج سنہری دن ہے پنجاب کی پہلی تشخیصی پالیسی کا آغاز کیا گیا نون لی کے دور میں تعلیم کے شعبے کو دانستہ طور پر پیچھے دکھیلہ گیا وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راست کی قائد ہیڈکوارٹر سلوہر میں مراکدہ تقریب میں شرکت مزدور اور آجر کے حوالے سے بہتر قانون سازی کریں گے حکومت نے آجر اور اجیر دونوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے بہتر قانون سازی کے لیے وقت ترکار ہوتا ہے صبح وزیر سنت نیا اسلام اقبال کا تقریب سے خطاب تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق اتحفظ کا قانون بنائیں گے سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے گی مزدوروں اور سنتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے صبح وزیر انصر مجید کا اجلاس سے خطاب زونر جیس سولر کے اہم منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور عوامی فلاح و بہبوت پر کام کریں گے وزیر اطمانائی ڈاکٹر اکتر ملک سے زونر جی کے سی ای او کی ملاقات لائف سٹاک فارمز پر جدید ٹکنیکی سہولیت کی فراہمی کا فیصلہ سیکرٹری لائف سٹاک نوید حیدر شیراسی کے سیلے صدارت اجلاس جنوبی پنجاب کے لیے خصوصی ڈیش بورٹس بنانے کی بھی ہدایت کلین اینڈ گرین پاکستان مہم شہر میں سٹاٹھ لاکھ درخت لگانے کیلئے رازی کے انتخاب کا عمل شروع لڈی اے اور پی اچ اے نے مقامات کی نشاندہی کی تدائی ریپورٹ تیار کر لی پی اچ اے متعلقہ مقامات کی چیکنگ کے بعد شجرکاری کرے گا محکم ایک سائز میں ڈائریکٹ ترکھیان دینے کا الزام سنتیس مراسمین اینٹی کرپشن میں پیش مراسمین نے ڈیکارڈ پیش کرنے کے لیے وقت مانگ لیا جال سازی سے کانسٹیبلز کو ڈائریکٹ انپیکٹر کے عہدے پر ترکھیان دی گئی تھی لوہار پولیس کے اے ایس سائز کی انتظار کی گھڑیاں ختم پیچاسی اے ایس سائز کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترکھیان دے دی گئی ترکھیان دینے کا فیصلہ ایس ایس پی ایڈمن مبشر میکن کی سربراہی میں ہوا کمیشنر لوہار کا شادمان شاہ جمال کے علاقوں کا دورہ ڈینگی سربیلنس پر مامور ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہر ڈمپنگ سائٹ پر موجود کنٹینرز کو رزانہ خالی کرنے کے ہدایت محفیل تھیچر میں سٹیج ڈراما کے دوران ہلر بازی کا معاملہ ادھاکارہ محنور نے تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج کرا دیا ادھاکارہ کے مطابق مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں دیمیدانوں کے خلاف کارروائی کی جائیں درخواست میں موقع حضوری باقبی بچوں کے آرمی دن سے متعلق تقریب محکمہ سوشل ویلفیر اور یونیسیف کے تعاون سے چلڈرنڈ یہ بنایا گیا شو بیس بیوروکریٹس سیاستدان تعلیم سے بابستہ شخصیات کی شرکت پاکستان کے لیے نئے اشد ندیم کی تلاش پنجاب سٹیڈیم میں نیزہ پاکستان اوپن جیولین تھو مقابلے ملک پھر سے نیزہ باسوں کے شرکت فیڈریشن کا اشد ندیم اور یاسر کو ٹریننگ کے لیے جنوبی افریقہ بھیشنے کا فیصلہ اور پنجاب کالیج کیمپس ٹین میں پاکستان لائف سیورز پرگیم ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان اسیر کی خصوص شرکت پنجاب کالیج کے اس حادثہ بھی بڑی تعداد میں شرک ہوئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے مختلف حادثات میں اتدائی تیبی انداز سے متعلق آگاہ کیا گیا